خدا کی قسم اس کے علاوہ وحدت کا کوئی فارمولہ نہیں اور اس فارمولے کو کوئی چیلی نہیں کر سکتا ورنہ قیامت تک وحدت نہیں ہو سکتی ہمارے پاس فارمولہ ہے آگ بجھانے کا آگ آگ رہے پانی پانی رہے اس کو اتحاد کہتے ہو نظریاتی وحدت پھر اتحاد ہے غلط کو غلط کہہ کر اسے صحیح ہونے کی دعوت دو بیمار کو بیمار کہہ کر اس کی شفا کے لیے کوشش کرو جن کے ہاتھ میں رسی نہ ہو وہ نیا فرقہ تو بنا سکتے ہیں دعوت اتحاد نہیں دے سکتے رسی ساری پکڑو رسی ہے قرآن یہ نہیں کہ ایک مانو آئے دوسری چھوڑ دو تیرہ وارہ مانو تیسوہ چھوڑ دو میں پورے وسوق کے ساتھ تمام فرقوں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ جمعیہ کے مفہوم کو اگر سامنے رکھ کر وحتہ سے مو کا مطلب دیکھا جائے تو پورا مطلب صرف اہل سنت میں نظر آتا ہے اجلاس میں ایک جگہ کسی بدعکیتہ کو بٹھایا دوسری اگر کسی کو تیسرے کی کسی کو اور سارا حال بھر کے کہا یہ وحدت امت ہے میں نے کہا ہرگز نہیں وحدت امت اجسام کی وحدت سے نہیں نظریات کی وحدت سے ہے اگر نظری یہ جدا ہوں تو جسموں کا اکٹھا بیٹھنا عارضی ہے کہ وحدت امت میں سب سے بڑی رکاوٹ سعودی عرب اور ایران ہیں کہ یہ دونوں اگر پاس آ جائیں ہم شریک جرم نہیں کسی نے دائش بنائی تو کسی نے زینبی یون بنائے اجڑ گیا لیبیا تباہ ہوا عراق یمن شام وزیرستان ایجنسیاں ادارے اس بات کی طرف توجہ کریں انٹرنیشنل فورم پر عالمی سطح پر مالک اگر اجڑے ہیں تو اس انتشار کے سبب کی وجہ سے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہو اور محبتِ صحابہ نہ ہو تو یہ وحدت کے اوپر بہت بڑی ضرب ہے محبتِ صحابہ ہو محبتِ اہلِ بیت نہ ہو یہ وحدت کو پارا پارا کرنا ہے اور یہاں بھی ہمارے حصے کوئی گناہ نہیں ہے جس نے بھی وحدت کے خلاف دھندہ کرنا ہوتا اللہ ماشاءاللہ وہ وحدت کے لفظ کو آڑ بنا کے ہی کرتا رہا اور اب بھی کر رہے ہیں وحدتِ امت وحدت المسلمین اتحادِ امت بغل میں چھوری موں میں رام رام کہ مجھے ٹہنیوں کی کٹیا منظور ہے مگر کلمہِ حق پر چوب کا روزہ منظور نہیں ہے جیل کی سلاخیں تو منظور ہیں مگر قیامت کے دن کے عذاب کی سختیاں میں ان سے بچنا چاہتا ہوں یزیدی کے تانے کوئی کروڑ بار دے ہم قرآن سے بغاوت نہیں کر سکتے ہم ایمان سے بغاوت نہیں کر سکتے ہماری خون کی ایک ایک بوند حسینی ہے بغاوت نہیں کر سکتے